اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ فرڈیلائزر بتانے والا ہوں اس فرڈیلائزر سے کیا ہوگا یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں یہ فرڈیلائزر دوستو آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ بیج لگائے ہوئے تھے گرمیوں کے سبزیوں کے یہ میرے قدو کے بیج ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے بیج لگائے تھے ابھی ماشاءاللہ آپ ان کی گروہ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جب میں نے بنائی تھی میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ پہلے بیج لگانے کا طریقہ سیکھ لیں بیج لگانے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا تو بیج کیسے جرمنیٹ ہوں گے یہ آپ ماشاءاللہ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس پیپر کے اوپر کوئی بھی ایکسپائری ڈیرڈ مینیفیکچرڈ ڈیرڈ نہیں لکھی ہوئی تھی مجھے یہ ہی تھا کہ یہ بیج ایکسپائر ہیں دیکھیں انہوں نے جرمنیٹ ریٹ سکسٹی پرسنٹ بتایا ہوا تھا تو اللہ حمدللہ سکسٹی پرسنٹ بل نہیں بلکہ سیونٹی پرسنٹ مجھے ریزلٹ اس کا ملا ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گروہ چھر رہی ہے پودوں کی لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کلیر کرتا چاہتا ہوں یہ جو فرٹیلائزر ہے دوستو یہ آپ کے پودوں میں ایسی تیزی لائے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے پودے ہیں ان کے لیے یہ فرٹیلائزر بنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ مرچ کے بیج لگائے تھے ہری مرچ کے اور یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں جرمنیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں تھوڑا سا ٹائم بھی لگاتے ہیں مرچ کے بیج لیکن یہ جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور کالی توری کے بیج لگائے تھے اور کالی توری کے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھا جرمنیٹ مجھے ملے یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے کریلے کے بیج لگا کے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ان قریب بہت اچھے سے جرمنیٹ ہو جائیں گے اب جس فرٹیلائزر پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کرے گا کیا دوستو جیسے یہ آپ پودا دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا پودا ہے اس کی گروت کو بڑھانے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بیج لگائے تھے بیج جرمنیٹ بھی ہو گئے لیکن پودا ہمارا بڑا نہیں ہوا اور وہاں پہ ہی ختم ہو گیا آپ گلتی کہاں پہ کرتے ہیں دوستو کہ سب سے پہلے آپ کی مٹی کے اندر خاد موجود نہیں ہوتی جس کے اندر آپ سیڈلنگ کرتے ہیں یہ میری آپ مٹی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بلیک بلیک کلر کی نظر آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ مٹی فرٹائل ہے کیونکہ میں اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم بہت سے فرٹیلائزر سپلائی کرتا رہتا ہوں بہت سے خادیں یوز کرتا رہتا ہوں کمپوسٹ یوز کرتا رہتا ہوں اس سے پودوں میں نیوٹنز ملتے رہتے ہیں مٹی کے اندر نیوٹنز ہوں گے تو جڑے وہاں سے نیوٹنز لیں گی اور وہ اپنی گروت کو بڑھائیں گی اگر نیوٹنز نہیں مٹی میں ہوں گے تو پودوں کو کیا گروت ملے گی اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب پودے اپنی گروت کو سٹارٹ کر دیں جیسے یہ آپ پودہ دیکھ سکتے ہیں یہ بی جو میں نے لگائے تھے انہوں نے اپنی گروت کو سٹارٹ کر دیا اس کے اندر ہم نے یہ فرٹیلائزر ایڈ کرنا ہے اس فرٹیلائزر کے اندر برپور برپور نائٹروجن موجود ہے نائٹروجن کی تداد اس کے اندر بہت زیادہ ہے نائٹروجن کیا کرتا ہے نائٹروجن ہمارے پودوں کی گروت میں مدد کرتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نائٹروجن پودوں کی گروت کرواتا ہے بہت تیزی سے اب بھی ہم اس کو نائٹروجن زیادہ مقدار میں دے رہے ہیں جب اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہوگی پھر ہم اس کو پٹاشیم اور فاس فروس وادی کھات دیں گے اور وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا اچھا اب یہ فرٹیلائزر استعمال کیسے کرنا ہے یہ ایک گلاس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ نائٹروجن ہے اور یہ آپ نے اپنے پودوں کے تنے کے پاس پاس ہی اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اس کا سپریے بھی کر سکتے ہیں پودوں کے اوپر کون سے پودوں کے اوپر کر سکتے ہیں جن پودوں کی گروت نہیں ہو رہی ان کو آپ یہ سپریے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے چلیں اب ہم فرٹیلائزر کی طرف چلتے ہیں تو دوستو جو فرٹیلائزر میں نے ابھی پودوں میں اپلائی کی ہے وہ فرٹیلائزر یہ ہے اب اس فرٹیلائزر کے اندر ہے کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ دن پہلے ہی میں نے اس فرٹیلائزر پر ویڈیو بنائی تھی جو کہ تھی اونین پیلز کے اوپر ویڈیو ٹھیک ہے اونین پیلز کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو اس کے اندر اونین پیلز نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ڈیکمپوزٹ ہو رہے ہیں اور جناب ہمارا فرٹیلائزر بھی تیار ہو چکا ہے اس کے اندر دوستو برپور ماترہ میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے اب میں ماترہ کیوں بھو رہا ہوں ہندی ورڈ کیوں بھو رہا ہوں کہ میرے بہت سے سبسکرائبر بہت سے ویورز انڈیا سے تلق رکھتے ہیں اور وہ ہندی بولتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے میں اندر ایسے ورڈ بول جاتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آسکے دوستو یہ جو فرٹیلائزر ہے اس میں بہت زیادہ نائٹروجن موجود ہے اور نائٹروجن آپ کے پودوں کو بہت ہیلڈی کرتی ہے بہت گروت پڑھاتی ہے یہ جو میری گلے دوپیری آپ دیکھ رہے ہیں یا میری پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی تھی اس کے اندر میں نے نائٹروجن والی کھا دیں دی اور یہ ماشاء دیکھیں یہ اس کا آپ سائز دیکھیں گلے دوپیری کا سائز کہاں تک جا رہا ہے ساری ہی اس کی ٹہنیاں اس طرح سے ہو گئی ہیں نائٹروجن کا یہ کمال ہوتا ہے اور سبزی والے پودوں میں تو اس کو لازمی دینا ہے آپ نے تاکہ ابھی اپنے پودے گروت پڑھا دیں اونین پیلز کو آپ نے بھگو کے رکھتے ہیں اور یہ تقریباً ایک ماہ اس کو ہو چکا ہے یا پھر پندرہ دن ہو چکے ہیں پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے لنک میں دے دوں گا دسکریشن میں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے اور میں آپ کو اپنے فرٹیلائزر بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے فرٹیلائزر سے یہاں پڑے ہوتے ہیں ہر قسم کا فرٹیلائزر میں یہاں پہ تیار کر رہا ہوتا ہوں پیسٹی سائیڈ بھی انزائم بھی فرٹیلائزر بھی اور یہاں پہ میں نے بیج بھی ٹیسٹنگ کے لیے لگائے ہوئے ہیں تو یہ ہے جی میرا پولی آوس جہاں پہ میں یہ سارے فرٹیلائزر سے رکھ دیتا ہوں تیار ہونے کے لیے اور ان پہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور خود بھی ان پہ ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں چھوٹی تھی ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے ہم مجھے جازت دیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ